جی فرنس ونس اگن ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے ایسا یوٹیوب چینل میں خوش آمدی کہتا ہوں اور آج میں ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگا ہوں اپنے انگلیش لٹریچر کی جو لیکچر سیریزم نے سٹارٹ کی تھی وہاں سے اور آج ہم بات کریں گے چیف کرٹسٹکس آف کلاسزم جی ہاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلاسزم کیا ہوتا ہے اس کے چیف کرٹسٹکس کیا ہوتا ہے اور ڈیفرنس کیا ہے کلاسزم اور رومنٹسزم ہے جی ہاں یہ دو بڑی لٹریلی مومنٹس ہیں انگلیش لٹریچر کے اندر ہمیں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ لٹریلی مومنٹس ہیں جن کے اوپر یہ ایک طرح سے ایک گائیڈنگ پرنسپل سے فرائیڈنگ لٹریچر کہ اس ٹائم یا جنورا کے اندر اس دور میں اندر کہ وہاں کے جو پوٹری تھی ڈراما تھا ناول تھا آیا کہ اس کے اندر کلاسیکل یا کلاسیکل کرٹسٹکس ہیں یا اس کے اندر رومنٹک ایلیمنٹس موجود ہیں تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ جو رومنٹک ایلیمنٹس ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں کلاسیکل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو ان کو جانیں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے جاننے کی کہ کس دور میں رومنٹک ورکس یعنی کے لٹریچر کے اندر جو ڈراما پوٹریٹر اور جو پروز وغیرہ لکھے گئے ہیں اور کون سی ایج میں کلاسیکل ایلیمنٹس کو لے کر ڈیفرنٹ لٹریچرز پروڈیوز گئے ہیں تو چلیے آج کا لیکچر کور کرتے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے بہلے آپ سے ارکویس اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ایک سکر نکال کے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کلاسزم کو ڈیفائن کرتے ہیں کلاسزم اس ایس تھیک ایٹیڈیوڈ یہ ایک طرح سے ایک ایٹیڈیوڈ ہے جو ایک رائٹر اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے کہ جو کلاسیکل ورکس ہوتے ہیں چاہے وہ کلچر کا کوئی کام ہو کوئی آرٹ ہو کوئی لٹریچر ہو اس کا بنیاد جو ہوتا ہے کلاسزم کا وہ گریز اور روم سے آتا ہے یہ رومنٹک سوزم میں آپ کو نہیں ملے گا کلاسیکل جو ایلیمنٹس موجودہ سیونٹین ایٹین سنچری میں ہے تو ان کا جو بنیاد بنا جو ریوائیول سے ان کو ملا وہ تھا گریک اور روم کی کام کو ریوائیو کرنے کے بعد اور وہ کام کہاں کس کس ایریاز میں تھے آپ کے کلچر میں آپ کے آرٹ میں آپ کے لٹریچر کے کام میں کلاسزم اگر کیا ہے ایک جو چیزیں کلاسزم ہیں سمپلیسٹی پروپورشن اور رسٹرینڈ ایموشن ایک طرح سے وہ سٹین رولز فالو کیے جاتے ہیں جب آپ کوئی بھی کام کلاسیکل کررکٹرسکس پر لگتے ہیں اس کے اندر سمپلیسٹی تو آتی ہے پروپورشن یہ نہیں کہ آپ چیزیں زیادہ لکھیں کم لکھیں تو ایک طرح سے جو ان کی جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے رسٹرینڈ ایموشن یہ ایسا نہیں کہ آپ ایموشنز کو بھی انکنٹرول کر کے چھوڑ دو ایموشنز بھی ہوں گے تو وہ کنٹرول ہوں گے زیادہ تر ان کو ایکسپریس نہیں کیا جاتا جو کہ رومیٹسزم میں لوگ کرتے ہیں اپنے ایموشنز کو چھوڑ دیتے ہیں کریٹسز آف کلاسزم آر 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 بلو یہ بلیف نہیں بلو ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے کریٹسٹکس ہیں جو کہ کلاسیکل رائٹر فالو کرتا ہے اب ایک جو مین کریٹسٹکس ہے آپ کے اس کلاسزم کا وہ یہ ہے کہ جو ڈراما ہوگا پویٹری ہوگی کوئی پروز کا کام ہوگا تو ریزن پر بیسٹ ہوگا جیسے کہ آپ کے جو رومیٹسزم ہیں تو ریزننگ کو وہ نگلیٹ کرتے ہیں یا ریزننگ کو اتنی امپورنس نہیں دیتے ہیں تو جو کلاسیکل رائٹرز ہیں وہ ریزننگ کو رکھتے ہیں اپنے کاموں میں ایک طرح سے سیولائیزڈ ہوں گے یہ ایک طرح سے پڑھے لکھے ایک طرح سے اسپیسفک لوگوں کے لئے لکھا جاتا ہے تو وہ سیولائیز ہوں گے رومنٹک میں تو کامن لوگ چاہے وہ دیہات سے لوگ گاؤں سے لوگ آ جائیں تو بھی چل جاتا ہے اور یہ موڈرن طرح کی جو ہوگا موڈرن ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوں گے آپ کے ڈراما میں پویٹری میں شاملی میں صوفیسٹکیٹڈ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی تھیم اس میں آ جائے گی کوئی بھی لینگویج کا فارم آ جائے گا کوئی بھی ورڈس آ جائیں نہیں اس کے اندر جو تھیمز ہوں گے کلاسکل رائٹرز کے وہ تھیمز بھی سیلیکٹڈ ہوگی ووکیبلری بھی سیلیکٹڈ ہوگی اور ایک طرح سے لینگویج بھی سیلیکٹڈ ہوگی اور اس کا جو انٹریسٹ ہوگا وہ اربان سوسائٹی ہوگا جیسا کہ رومنٹس ازم میں ان کا جو انٹریسٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ان کا کنٹری سائٹ بہتا ہے گاؤں ویلیج بگرہ یہ بھی آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹنٹن ابھی جو کہ ورڈس ورڈس کا ایک مشہور کام ہے تو انہوں نے کنٹری سائٹ کو اس میں کور کیا ہے آگے ہیومن نیچر یہ ایک بڑا ایک طرح سے ہیومن نیچر بھی اس میں آ جاتی ہے لف سیٹائر بھی ایک طرح سے پوائنٹ ہے ایلیمیٹ ہے آپ کے کلاسکل ورکس کے سیٹائر ہوگا آپ کسی پہ سیٹائر کروگے ایکسپریشن آف اسپٹنس آپ چیزوں کو اسے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے یہ اس کے ایلیمیٹس ہیں ریالیزم پہ وہ بنیاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا وہ ایک طرح سے ایسے نہیں کہ رومنٹسزم آ جائے نہیں آپ کے کلاسکل ورکس میں ریالیزم موجود ہے بلیف ان گوڈ ان ایویل وہ یقین رکھتے ہیں گوڈ ان ایویل میں اپنے ریلیجن میں وہ یقین رکھتے ہیں فلوسوفی میں بھی وہ یقین رکھتے ہیں جنرک آبسٹرکشن ہر جنرک کی حساب سے وہ کام کرتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں یہ چیزیں ہوگی ایمپرسنل اوبجیکٹیفٹی اب اس پہ یہ نہیں کہ رومنٹسزم میں جیسے ریٹر چاہے تو اپنی فیلنگز بھی لکھ سکتا ہے لیکن کلاسزم میں آپ نے ایمپرسنل ہوگا آپ کے جو رولز ہوں گے وہ ہی آپ نے کلاسکل ریٹرز کے مائنڈ میں رکھے اپنا کام لکھنا ہے پبلک تھیمز ہوں گی اس پہ آپ کی کوئی تھیم نہیں آپ کو ایک پراپر ایک سیٹ آف آئیڈیاز اسٹرکچر فالو کو نہ دیا آئیڈیا آف آرڈر آرڈر کا بھی آئیڈیا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ ابھی آگے جاؤ پیچھے جو نہیں ایک طرح سے آئیڈیاز سیکونس میں جائیں گے ڈیفرنس اگر ہم بات کریں کلاسزم اور رومنٹسزم میں کیا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں رومنٹسزم امرج اس رسپانس تو دے کلاسزم اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو رومنٹسزم تھا وہ ایک طرح سے رسپانس آ کلاسزم کو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کلاسزم اسٹریٹس ان ویزن آپ کو یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے کہ جو کلاسزم ہے وہ ریزن پہ زیادہ فوکس کرتا ہے جبکہ رومنٹسزم جو ہے وہ امیجینیشن پہ زیادہ فوکس کرتا ہے کلاسزم فالو دے تری یونٹیز آف ٹائم اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹائم ایکشن پلیس ہوتا ہے ان کو وہ فالو کرتے ہیں کلاسزم تو کلاسزم کیا کرتے ہیں تری یونٹیز فالو کرتے ہیں جو کہ ٹائم ہے پلیس ہے اور ایکشن ہے رومنٹسزم only follows ایکشن کے جو کا ایکشن ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں باقی وہ ٹائم اور پلیس کو ایک طرح سے فالو نہیں کرتے ہیں رومنٹسزم رومنٹسزم uses simple diction of common man جو رومنٹسزم ہوتے ہیں جو ان کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر جو تھیمز ہوتے ہیں جو ورڈس اڈکشن ہوتے ہیں وہ بالکل کام ان لوگ ہوگئے ایوری ڈی لائف ہوتا ہے جبکہ کلاسزم جو ہوتا ہے وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں ویجڈ ہوتے ہیں اور اپنے جو جو سیلیکٹڈ ڈکشن ہوتا ہے تھیم ہوتے ہیں انہی کے اوپر وہ لکھتے ہیں کلاسزٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑ ان کے جو جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ ریجڈ وغیرہ ہوتی ہے جبکہ رومنٹسزم جو ہوتے ہیں ورڈ کو اپنے آئیڈیاز وغیرہ وہ ایکسپریس کرتے رہتے ہیں کلاسزم واس بیس اندر آئیڈیا در نیچر ان ہیمن نیچر کوڈ بھی انڈرسٹڈ بائی ریزن تھوڑ کلاسیکل جو جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ ریزن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں سیکھ بناتے ہیں ریزن اور جو تھنکنگ اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے کاموں میں کلاسسٹ بلیو در نیچر واس سیلف کنٹینڈ مشین لائک واج اس لاز آپ آپریشن کو بھی ریشنل انڈرسٹڈ تو جو کلاسسٹ ہوتے ہیں وہ نیچر کو ایسا مشین کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچر کے لاز کو سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم مشین کے لاغ کو سمجھتے ہیں رومانٹسٹ بلیو نیچر اس مسٹیریس اب جو رومانٹک ہے وہ نیچر کو مسٹیریس طور پر دیکھتے ہیں ایور چینجنگ کہ وہ ہمیشہ چینج ہوتی ہے رومانٹک ریٹر بلیو نیچر اس چیز میں مانتے ہیں کہ نیچر چینج ہوتی رہے اس لاز will never بھی فلی انڈسٹوڈ اور جو نیچر کے لاغ جو کلاسس کہتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں رومانٹک کہتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں فلی طور پر کلاسس تھوڈ کہ کلاسس کلاسس کا یہ موقف ہے کہ لیٹرائچر کا کام ہے ہیوری لائف کے ویلیو کو بتانا ہیوری کے لاغ کو بتانا جب رومانٹک جو وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو پٹنچل ہے سوش پروگریس ہونا اور روحانی ڈیولیمنٹ وہ ایک طرح سے انسان کی ضرورت ہے تو یہ من ڈیفرنس ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نیچے کمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مین ڈیفرنس ہے بیٹوین کلاس ایرومیٹرس وہ نیچے کمنٹ میں بتائیے پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اچھا لگ ہو تو کمنٹ کیجئے اور پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ